اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حافظ یاسیر بمبی حال مقیم و سبانہ و ساری ایک بہت ہی خوش خبری کی بات آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ صوبہ گجرات کے مشورے سے پہلی دوسری اور تیسری نویمبر دو ہزار انیس کو پورے صوبہ گجرات کا اجتماع نظام الدین کی اطاعت والوں کا ڈابل گاؤں میں ہونا تیہ پایا ہے الحمدللہ اس موقع پر نظام الدین کے اکابرین کی ایک جماعت اجتماع میں شریک ہوگی اور ان کی ہدایات کے مطابق گجرات میں کام ہونے کی پوری پوری امید ہے اس اجتماع کی خبر سن کر نو ساری ذلے کے شورا کے ذمہ دار گھبراہٹ کا شکار ہو چکے ہیں جس کی بہت بڑی نشانی اس اطوار کے دن مغرب کی نماز کے بعد سرائیہ گاؤں میں دیکھنے آئی جہاں پر نظام الدین کے اطاعت والوں کا مہانہ چھوڑ تھا اور وہ بھی سرائیہ میں ایک ساتھی کے مکان پر ہو مگر چونکہ یہ حضرات ہمیشہ سے رکاوٹ بنتے آ رہے ہیں تو جب ان تک یہ خبر پہنچی تو پورے ذلے کے شورا کے ذمہ دار احباب اثر کی نماز میں ہی گاؤں میں جمع ہو کر گاؤں کے نوجوانوں کو جمع کر کے معمول کے مطابق حضرت جی مولانا محمد سعید صاحب کی غیبتیں شروع کر دی اور وقتان لگانا شروع کر دیا کیونکہ شورا کو حق ثابت کرنے کے لیے صرف اور صرف سہارا مولانا سعید صاحب کی غیبت کا ہے اثر سے مغرب تک اور مغرب کے بعد بھی تقریباً آدھا پونہ گھنٹا غیبت کی نشستیں چلتی رہیں مگر تعجب تو جب ہوا جب مغرب سے دس منٹ پہلے کچھ ذمہ دار احباب اس بھائی کے گھر پہنچے جن بھائی کے گھر میں اطاعت والوں نے اپنا مشورہ رکھا تھا اور اس ساتھی کو دھمکانے پہنچے اس دھمکانے کے اندر عجیب بات تو یہ ہے کہ جامعہ زکریہ جوگوار کے محتمیم حضرت مولانا محمد علیہ صاحب بمبئی اور اسی کے قریب کمکو ترگاؤں کے اندر احمد علی بھائی راجہ جو حافظ پٹیل صاحب کے خاص قریبی ساتھی ہیں اور ابھی ساؤت افریقہ کا سفر کر کے آئے ہیں وہ بھی اور نوصاری کے خدمت انسان ٹرسٹ کے صدر ڈاکٹر اختر صاحب ملک اپنے تمام ہوارین کو لے کر ان کے گھر پہنچے اور پوری کوشش کی کہ یہ مشورہ یہاں نہ ہو مگر ہمارے ساتھی کی ثبات قدمی اور ان کی استقامت الحمدللہ ایسی رہی کہ یہ سارے احباب مل کر بھی اس مشورے کو نہ روک سکے اور وہاں سے ان کو ناکام واپس ہونا پڑا اور پھر معمول کے مطابق انہوں نے سادیانی فتنے کے نام سے پورے ذلے میں میسید چلایا کہ نوساری ذلے میں سادیانی فتنہ بڑھ رہا ہے اور اس کے لئے بھولے بھالے علماء اکرام اور عیماء اعظام کو پیر کے دن یا منگل کے دن آلی پور گاؤں میں جمع کر کے ان کے سامنے یہی بات رکھی اور ان کو بھی بہکانے کی کوشش کی جبکہ بعض علماء اکرام کا رجحان یہ تھا کہ بھئی ان سارے معاملے میں ہمیں نہیں پڑھنا اس لئے یہ آرڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں آ کر یوں کہے کہ فلانے نے میری دونوں آنکھیں نکال دی اور حقیقت میں اس کی دونوں آنکھیں نکلی ہوئی ہو تو دین تو یہ ہے کہ پہلے دوسرے کی بات بھی معلوم کر لو ہو سکتا ہے کہ اس نے پہل کی ہو اور اس نے چار آنکھیں پہلے نکالی ہو اس لئے ایسی کوئی بھی بات آپ کے سامنے آوے تو براہ کرم اس کی تحقیق کریں حضر جی معنی صاحب کے بارے میں یا ان کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی بھی غلط بات اگر آپ تک کوئی پہنچاتا ہے تو آپ کے ذمہ ہیں کہ خود سفر کر کر جائیں اور نظام الدین بنگلے والی مسجد میں اس کی تحقیق کریں اور دوسری بات کہ نو ساری کے اندر میرے خلاف کچھ میسے چل رہے ہیں سب سے پہلے تو ان میں سے چلانے والوں کہ ہم شکریہ دا کرتے ہیں کہ یہ قیبت کے ذریعے سے اپنے عمال میں سے بہت ساری نیکیاں ہمارے عمال نامے میں ٹرانسفر کر رہے ہیں اس لئے اللہ ان کو جزائے خیر دے اور اللہ ان کو بہترین بدلا دے اور دوسری بات حضرت جی معنی صاحب کی وہ مجھے یاد آ رہی ہے کہ یہ کام تو بدنام ہو کر کرنے کا ہے یہ کام تو بدنام ہو کر کرنے کا ہے ہر نبی کا دنیا میں بدنام کیا گیا گویا یہ حق ہونے کی دلیل ہے کہ وہ حالات جو نبیوں کے ساتھ پیش آئے ہیں الحمدللہ وہ سارے حالات ہمارے سامنے بھی آ رہے ہیں اور حضرت جی کا ایک دوسرا جملہ بھی مجھے اس موقع پر یاد آ رہا کہ حضرت جی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کی مخالفت نہیں اللہ کے نبی کو مکہ میں مشہور کر دیا ہے ایسے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی مخالفت ہی مجھے نو ساری میں نہیں بلکہ پورے گچھرات میں اور پوری دنیا میں مشہور کرے گی اللہ پاک ہم تمام کو موت تک صحیح نہج کے ساتھ اپنے امیر اور اپنے مرکز کی ماتفتی میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین